مصاک سی وی بینیوچ کے طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیز کی بارس فانڈیشن کی طرف سے آج پورے ہندوستان میں ایک ایجوٹیشن چلائی جا رہی ہے ایک بلیک کانون کا خلاف ہندوستان میں ایسا پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ کسی سیٹنگ سی ایم کو ایرس کر لیا گیا ہے جو آج تک اجاد ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا ہے اس کے اگنس میں آج آم آدمی پارٹی اور دیس کی بات فانڈیشن کی طرف سے پوری ہندوستان میں اس کی بیرود کی جا رہی ہے تو وہ بیرود ہورا کی بھی سرجمی پہ ہو رہا ہے تو چلیے میں ان سے بات کرنے کا خوزید کرتا ہوں سنیل کمار تیاری دلی کے مکمنٹری مانیشری اربین کے جیوال جی کو ایڈی نے اشم مہدانک طریقے سے آرشت کیا ہے اس کے بیرود میں ہم آج یہ پردرشن کر رہے ہیں یہ پردرشن دلی میں بھی ہو رہا ہے اور کلکتہ میں بھی ہو رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چار چار مینسٹر ستیندر جین جی منیشری سودیا جی سانسط سنجے سنگ جی سبھی جیل کے اندر ہیں اور ان کا گناہ یہی ہے کہ وہ لوگ گریبوں کے لیے کام کر رہے تھے عام لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے اور بھارتی جانتہ پارٹی سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا ہماری دیمانڈ ہے کہ جیل سے جل چھوڑا جائے اور انہیں کام کرنے دیا جائے گریبوں کے لیے پی ایم ایل ایی لے کانون کے اندرکت انہوں کے آرش کیا گیا ہے یہ کانون انडیا گرمنٹ نے دو ہزار دو میں بنائی تھی اور اس کا ایمپللیسن دو ہزار پانچ میں ہوا تھا جب یہ کانون بنا تھا تو اندیم یہ تھا کئی ایڈ یا سی بی آئی پوچھتاچ کرے گی اور دو چار ہفتے میں پوچھتاچ کرنے کے بعد کوٹ میں پیس کرے گی اور کورٹ سے بل ہو جائے گا لیکن اس قانون کو جو گرمنٹ ہے موڈی سرکار ہے چنج کر دی ہے اب یہ قانون کیا کہتا ہے کہ جو ایکیوزد جو پکڑائیں ہیں وہ اپنا وہ گناہگار نہیں ہے خود پیس کریں خود صد کریں تب ہی چھوڑا جائے گا اور یہی کارن ہے کہ کورٹ کا ہاند بد چکا ہے اور انہیں بل نہیں مل رہی ہے اس کا ایلیکشن کے اوپر اچھا پرباہ پڑنا چاہیے کارن ہے دلی کے جاندہ جان رہی ہے کہ انہیں جھوٹے کیس میں الوکتانترک طریقے سے پھسائے گیا ہے اور اس کا ایمپیکٹ دلی میں نہیں پورے دیس میں اچھا پڑنے والا ہے اچھا ہونا چاہیے کارن یہ دلی کے بیٹے ہیں اور ایک کرانتکاری نیتا ہے اور وہ صحیح ہے گلت نہیں ہے انہیں گلت طریقے سے پھسائے گیا ہے دیس کے ہر کونے سے یدی کوئی بھی جاتا ہے تو مفت سیوا ملے گی مفت چکتسہ ملے گی مفت دوا ملے گی اور ایک ہزار سے لے کر ایک روپیہ سے لے کر 20 ہزار تک کی جدی ٹیسٹ کو ہوتا ہے تو وہ بھی پھری ملے گی ہمارے دیپری جیپ منیسٹر کا گلتی دوست کیا ہے ان کا دوست یہی ہے کہ دلی میں انہوں نے سکھ چھا کرانتی لائی ہے اسکول بنوائے ہیں کلاس روم بنوائے ہیں کلاس روموں میں فائف ایسٹار بے اوستا کی ہے بچوں کے لئے ہر صوبیتہ دی ہے جو صوبیتہ آج کل کے یوانوں کو چاہیے بچوں کو چاہیے آج ہمارے دلی کے گورنمنٹ اسکول دلی کے پرائیویٹ اسکولوں سے کافی اچھا ریجلٹ دے رہے ہیں اسکی چرچہ دوستوں بھارت میں نہیں دلی میں نہیں پورے بیشو میں ہو رہی ہے ہمارے راج صبح سانچت جیلٹ کے اندر ہے ان کی گلتی کیا ہے ان کی گلتی یہی ہے کہ سنسط سے لے کر سڑک تک پرشت اچاریوں کی پولک ہو رہے ہیں دوستوں اس ہمارے سارے نیتا جدی بھرشت بھاجپا سے ہاتھ ملا لیتے بھاجپا میں چلے جاتے تو یہ آج ہماری طرح آپ کی طرح ہمارے ساتھ رہتے لیکن انہوں نے بھرشت اچاریوں سے ہاتھ نہیں ملایا انہوں نے بھرشت اچاریوں کے ساتھ لہی گیا تب ہی یہ آج جیل میں بند ہے دوستوں بہت ساتھیوں کے من میں یہ کنفیوزن ہے کہ یہ سارے لوگ جدی گلتی نہیں کی ہیں ان کا دوست نہیں ہے تو آخرکار جیل میں کیوں ہے کوٹ سے ان کی بیل کیوں نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح کا کنفیوزن آپ کے من میں ہونا لازمی ہے کارن کیا ہے جانتے ہیں ہمارے دیش کی گوڑی میڈیا بیسیس کر کچھ بیسکن لیایں جو راستی چینل پر بیٹھتی ہے اور ڈیبیت کے مادھیم سے مرگا لڑانے کا کام کرتی ہے انہوں نے پورے دیش کو کنفیوز کر رکھا ہے پورے دیش کو کنفیوز کر رکھا ہے آج اس سے ہم کو بچنا ہوگا دوستو میں آپ کو کس قانون کے طرح عرشت کیا جا رہا ہے کس قانون کے طرح انہیں فسائے جا رہا ہے اس قانون کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا کنفیوزن دو ہو جائے ساتھیوں پی ایم ایل ای ایکٹ کے طرح انہیں گریفتار کیا گیا ہے پی ایم ایل ای کانون دو ہزار دو میں بنا تھا انڈیا کی جب گرمنٹ تھی اور یہ ایمپلیمنٹ دو ہزار پانچ میں ہوا تھا دوستو ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹ اس قانون کو ہی بدل ڈالا ہمارے ساتھ آئے آوان کروں گا جہاں بھی ہے جس جگہ ہے بھاج پاک کے بیروت ووٹ کر کے لوگ تنتر کو بچائیے ساتھیوں موڈی جی کی کاریسلی پردھان منٹری کی طرح نہیں ہے وہ راجہ کی طرح کام کر رہے ہیں اور آج جیس کی بات فاؤنڈیشن اسی کاریسلی کا بیروت کے لیے اپسیت ہوئے ہیں اور آپ سے بھی نیویتن ہے کہ آپ ہمارا شمرتن کریں انت میں دو پانچیوں کے ساتھ میں اپنا بکتب شماپت کروں گا جب ہی سمجھ میں آئے تو سمرتن عوض سے کیجئے گا جن اندھیروں نے جن اندھیروں نے مجھے درانے کی کوشش کی اس اندھیروں کو بہنے انت کیا خود کو جلا کر خود کو جلا کر جائے ہن بندے ماتر